موسیقی دکھاتا جائے تو میرے بلکل بیک پہ جو ہے وہ سرکاری آٹے کا پوائنٹ ہے جو اس وقت بلکل بند ہے یہاں پر کوئی بھی آٹا کوئی بھی دکاندار یا کوئی بھی جو اس وقت متاثرہ دکاندار وہ یہاں پر نہیں موجود ہے تو اس میں شالیمہ ٹون کی جو عوام ہے وہ انتہائی پرشان ہے کیونکہ ان تک جو سرکاری آٹے کی جو قیمت مقرر کی گئی ہیں وہ صرف گریب عوام کے لیے مقرر کی گئی ہیں جو کہ گریب عوام کی پہنچ سے اس وقت دور ہو گیا ہے سرکاری آٹا بلکل گائب ہو چکا ہے گریب عوام تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے گریب عوام انتہائی پرشان ہے تو آئیے جہاں پر عوام سے جانتے ہیں عوامی رائے جو سرکاری آٹا ہے جس کی قیمت بارہ سو پچانوے روپے مقرر کی گئی ہے سرکاری ریٹس کے مطابق وہ گریب عوام کی پہنچ سے دور ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں یہ رہا ہے لیکن سرکاری آٹا بارہ سو پچانوے ملتا ہے لیکن یہاں پر بارہ سو پچانوے کا دے کوئی نہیں رہا اگر کوئی دے بھی رہا ہے چودہ سو پچاس پندہ سو دے کم کوئی بھی نہیں دے رہا اور ساتھ وہ آئی ڈی کار کی کوپی لیتے ہیں اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی آٹا دے رہا ہے تو صرف تندوروں کو دے رہا ہے آم امام کو آٹا نہیں مل رہا اس کے بارے یہاں پر آٹا کی کلت ہے گریب کے گار روٹینہ ہی بن رہی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے حکومتے وقت سے کیا پیل کرنا چاہیں گے حکومتے پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ آٹا آم کر دیں جیسے پہلے تھوڑا سا نو سو نوبر بے گاہ ویسے کر دیا جائے اور یہ جو بارہ سو پچانوے والا ریٹ ہے یہ بھی ختم کر دیا جائے بڑھتی میں کئے سال لوگوں کے کاروباروں کے لاز خراب ہو گئے جس کی ویسے آٹا نہیں مل رہا جس کی ویسے بہت تنگی ہو رہی ہے لوگوں کو ہر گھر میں آٹے ہی کلت ہے کسی بھی جگہ بھی آٹا نہیں مل رہا پر چلے رہے ہیں وہاں پر سرکاری آٹے ملتے نہیں ہیں 1295 سرکاری ریٹ ہے 1300 کتنے کا بھی نہیں ملتا جگہ جگہ پھر دیا ہے پیسے لے گا آٹا نہیں ملتا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ایک آٹا ملنا چاہیے گریب آوام آٹے کھانے کے لیے ہوتی ہے وہ ہی نہیں ملتا کم جگہ وہ ہی تو ملنا چاہیے تو اس سے پہلے آٹا ملتا تھا جی اس سے پہلے ملتا تھا اب آپ حکومت وقت سے کیا پیل کرنا چاہیں گے حکومت سے پیل یہ ہی کرنا چاہیے کہ گریب آوام کے لیے آٹے کم جگہ ملے دو وقت کی روٹیتے بندہ خواہ سکے جی یہ ادھر بگوانپورے علاقے میں دو تین شوپ ہیں ادھر میں گیا ہوں ادھر سرکاری اٹھا موجود نہیں جو بارہ سو چانوے ڈیٹا گورنمنٹ تھا جی وہ دو تین جگہ سے پتا کی ہے وہ فیلال ادھر سے مل نہیں رہا کل بھی میں نے پتا کی ہے ایک شوپ سے تو ادھر بھی موجود نہیں تھا یہ پچھلے ویک بھی میں گیا ہوں یہ ساتھ والی گلی میں ادھر بگوانپورے سارے علاقے میں فیلال ادھر کے نکر نہیں آ رہا ہے جان سے بھی لینے جائیں وہ کہہ رہے ختم ہوا ہے تو فیلال ادھر کا کسی بھی شوک کے اوپر یہ بگوانپورے علاقے میں بلکل موجود نہیں آتا تو اس کے بارے میں آپ جو ہے کومت سے کیا پیل کرنا چاہیں گے کومت سے پیل بس یہ ہی ہے کہ جو ادھر شوپ گنا ہے ان کے بعد دستیابی ہونی چاہیے حکومت کا ایکشن لینا چاہیے بس اور کچھ نہیں کہ عوام کا سہولت ملے جو انہوں نے نرک مقرر کی ہیں ان کے اوپر ان کو آٹا دستیاب ہونا چاہیے بس یہ ہی کومت سے پیل بہت سلام علیکم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عوام جو ہے اس سے مہنگائی کی وجہ سے اتنی پریشان ہیں جہاں بھی جاؤ آٹا پہلے تو اتنی اتنی لمبی کتاریں لگی ہوتی ہیں بعد میں جب باری آتی ہے کہتے ہیں ختم ہو گیا ہے یہ اندر اندر ہی اندر آلے خاتے میں جو ہے نا وہ مہنگا بیچ رہے ہیں عوام بالکل پریشان ہیں عوام کو بالکل بھی نہیں مر رہا اس طرح سے آپ دیکھیں کہ خالی آٹا نہیں کوئی بھی چیز جہاں پہ چلے جائیں یوٹلٹی سٹور پہ بھی چلے جائیں ادھر بھی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے ہم تو بہت پریشان ہیں پیسے بھی آدمے راکے جو ہے وہ پھر بھی انسان کو جو ہے نا وہ چیز نہیں مر رہی تو آپ سمجھیں کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے میں کہلا نہیں ہوں جتنے لوگ ہیں سب لوگ پریشان ہیں تو آپ حکومتے وقت سے کیا پیل کرنا چاہیے خومتے وقت سے یہی ہے کہ غریب عوام کا جو ہے وہ اس کے لیے فسیلتییں دے اس کے لیے جو ہے وہ روزگار ملے عوام بوکھی مار رہی ہے چوریاں ٹکیتی ہیں ہو رہی ہیں سب دو لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں یہ کہ ہر چیز دنیا کی جو ہے وہ مہنگ جو ہے جس چیز کو ڈبل 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 ریٹ ہے عوام جو ہے وہ پریشان ہے سخت حکومت جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ اپنے مدے لوٹ رہی ہے حکومت ٹھیک عوام کا کچھ بھی نہیں کوئی بھی نہیں سوچ رہا چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ مسلم لیگ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے سب لوگ جو ہے وہ پریشان ہے اس حکومت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ عوام کی بلائی کے لیے آئے ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی ہے یا نواز لیگ آئے کوئی بھی ہے وہ عوام کے بلے کے لیے آئے جی جیسا کہ میرے ساتھ جو شہری مجود تھے ان کی جانب سے یہی کہا ہے کہ سرکاری آٹا جو ہے وہ نہیں مل رہا گریب عوام انتہائی پریشان ہے تو میرے ساتھ یہاں پر کچھ اور شہری بھی مجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے سوال اس کیا کہنا ہے جی سرمجی یہ پتائیے گا کہ جو سرکاری آٹا ہے وہ نہیں مل رہا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آٹا ہے سر لیکن دے نہیں رہے میں گئی بہت زیادہ کر رہے ہیں کہا ہے جی آٹا نہیں دینا بلیک میں کسی ملازم کو رشفت دیں وہ اندر سے پھر تھوڑا لا دیتا ہے اس کے بعد جو داٹا نہیں میرا ہم دو دو گھنٹے لائن میں رہتے ہیں تو اس کے علاوہ میں نے سنیا کہ کوئی آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں بھی لیتے ہیں آئی ڈی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومتے وقت سے حکومتے وقت سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم پہ کوئی ترس کھائے تھوڑا سا اگر ہم تھوڑے سے پیسے لے بھی آتے ہیں تو ہمیں آٹا نہیں میرا ہم بہت پریشان ہے ہمیں جلتے جل اس چیز کا انصاب ملنا چاہیے ہمیں آٹا ملنا چاہیے ہمارے بچوں کو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے شالیمہ ٹون کے علاقے میں اس وقت عوام سے وامی رائے جانی ہے کہ عوام کا یہی کہنا ہے کہ سرکاری آٹا جو ہے وہ شالیمہ ٹون کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں سب پہ سرکاری آٹا گائب ہے تو عوام اس وقت انتہائی پرشان ہے کہ شالیمہ ٹون کے علاقے میں سرکاری آٹا جو ہے وہ عوام گریب عوام تک نہیں پہنچایا جا رہا جس پہ سرکار نے سرکاری ریٹس مقرر کیا تھا بارہ سو پچانوے روپے بیس کلو آٹے کے تھیلے کا لیکن وہ گریب عوام تک نہیں پہنچایا جا رہا عوام انتہائی پرشان ہے عوام نے وزیرالہ پنجاب اور سرکاری افسران سے اپیل کی ہے کہ جو سرکاری آٹا ہے وہ تمام پوائنٹس پر بھی پنچایا جا ہے اور پوائنٹس کی جو ہے وہ ٹائمنگ بھی سیٹ کی جائے پوائنٹس جتنے بھی وہ تقریباً بند نظر آئے ہیں جیسا کہ اب آپ نے عوام سے عوامی رائے سنی ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں آٹا جو ہے وہ نہیں پنچایا جا رہا یہ آٹا آتا ہے لیکن یہ رات و رات جن پوائنٹس پر چلا جاتا ہے وہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں اور ہم نے بھی ان کو بے نکاب کافی دفعہ کی ہے تو اس میں عوام کا یہی کہنا ہے کہ وزیراللہ پنجاب سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ عوام کو جو وہ سرکاری آٹا جو ہے وہ عوام تک پنچایا جائے جس کی قیمت بیس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت جو ہے وہ بارہ سو پچانوے روپے مقرر کی گئی ہے لیکن اس کو عوام تک بھی پنچانا چاہیے تو آپ کیا اب مجھے اجازت دیں پروگرام اپنی منزل کی طرف روان دوان احتتام پر پہنچ چکا ہے تو کیمرہ ٹیم محمد فیزان کے ساتھ محمد ازر مستاق سنا پاکستان نیوز لاہور